کیسے فرصت ملے نہ تو میرے بھائیوں اور دوستوں ایک نظر کبھی اس دکھی دنیا پہ بڑھا گئے یہاں بہت سارے آپ کو ایسے ملیں گے جو محبت اور پیار کے ایک مول کو ترس لیے جو بیچارے احساس کم تری کا شکار اگر ہمارے ایک بول کی وجہ سے ہمارے ایک میتھے بول کی وجہ سے ہمارے اظہار امدردی کی وجہ سے اگر ان کے چیروں پہ خوشی آ جاتی ہے ان کے چیرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں ان کے چیرے پہ مصورت آ جاتی ہے تو ہمارا کیا جاتا ہے اور بلخصوص کسی بیمار کے پاس بیٹھ کر جو میں پہلے تھوڑی دیر بتا رہا تھا بلخصوص کسی بیمار کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر اس سے اظہار امدردی کر دینا اسے تسلی کے دو بول بول دینا اور ان دو بول کو سن کر تسلی کے اس بیمار کے چیرے پہ جو خوشی اور مصورت آئے گی اور پھر آپ کے دل کو جو سکون ملے گا میرے بھئی وہ دولت کے امبار خرچ کر کے بھی آپ کو حاصل نہیں ہوئی مراقع کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ آقا کریم خاتم الانبیاء والمسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے کسی مسلمان بھائی کوئی اس کا بیمار ہو گیا اس کی عیادت کے لیے صبح ہو گیا تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے ملفت کی دعا کرتے ہیں اور اگر وہ شام کو گیا تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کی ملفت کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے جب تک وہ وابس اپنے گر لوٹ کے نہیں آتا وہ جنت میں ہوتا یا یوں فرمایا کہ وہ جنت کے باغوں میں ہوتا ہے اللہ اکبر میرے بھائی ذرا گور تو کیجئے اتنا چھوٹا عامر اور اتنا بڑا عجر میک میک ما میکنون آپ کپی پلاو موسیقی